اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میر کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوگی تو آج کا ولوگ بسیکلی ہم بنا رہے ہیں ایک مسجد قطر میں بہت ہی خوبصورت مسجد ہیں اویلیبل ہیں اور بہت ہی خوبصورت انوارمنٹ ہوتا ہوں مسجد ہوتا تو آج کا ولوگ ہم سٹارٹ کریں گے مشاہ اللہ ایک مسجد کے بارے میں اور اس کے مسجد کے اندر کیا سروشیس پر ویڈ کی جاتی ہیں کیسی مسجد ہوتی ہے تو ون آف دی موسٹ بیٹیفل موسک اور بس ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ رہیے گا اندر تک لوگ کو دیکھیں آپ انشاءاللہ بہت انجوئی تک جا رہے جی ہمارے تہا بھائی میٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں سخت گرمی میں اور تا بھائی سنائیں کیسے ہیں پھر ٹھیک ہے بس ابھی جی نکل رہے ہیں مسجد کی طرف گھر سے اور مسجد کے قریب پہنچ کے انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں مسجد یہ جی بس اب ہم جا رہے ہیں مسجد میں اور یہ راستہ دیکھیں یہ بسکلی مسجد ایک پرائیویٹ کسی کے گھر میں ہے ایس اچ باہر نہیں ہے یہ گھر کے اندر کی مسجد رہی ہے اب ہم ہمارے طرح شیخ ہیں ان کے گھر کے اندر ہم جا رہے ہیں بسکلی تو گھر کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی مسجد وزارہ بنائی رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت مسجد پرانے ڈیزائن کی یہ مسجد ہے ہم مسجد کی اگر میں ہیں پرانے ڈیزائن پرانے سٹائل کی مسجد ہے بہت ہی خوبصورت مسجد پہنچ گئے ہیں مسجد اور نمازی حضرات پہنچ رہے ہیں سارے تو مجھے دیکھیں جی زبرلست ایک خوبصورت ویو ہے مسجد کا اور ابھی ہم اندر جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کے اندر سے کتنی بلکل پرانے ڈیزائن کی جو قطر میں بہت پرانے سٹائل کی یہ مسجد ہے جو پرانے زمانے کے ہیں ان کی ڈیزائن کی ہے سٹائل کی سٹائل کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے مسجد کے اندر سیٹنگ اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ کارپیٹ سوہرہ کتنے ہی خوبصورت لگے اور مسجد میں نمازیوں کے لیے یہاں پہ تھنڈا پانی رکھا ہوتا ہے پہلے ہی اور جیسے ہی آپ مسجد کے اندر اندر ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر آپ کو اگر آپ مسجد پڑھ سکتے ہیں تو بیچھے بیک پہ آپ کے لیے چیئرز وغیرہ آویلیبل ہوتی ہیں اور اس مسجد کے ملٹیپل سیکشنز ہیں اس کے اوپر بھی مسجد ہے اور اس میں لیڈیز کے پورچنز الگ ہیں تو یہ ایک پورا مطلب سیٹ اپ ہے جو ایک پرائیوٹلی ایک شیف جو ہیں یہ مسجد ان کرتے ہیں بیسک مسجد تو اللہ کا گھر ہے لیکن یہ فیسلیٹیز وغیرہ انہوں نے ایرنج کی نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور بہت ہی زیادہ نیک دل انسان ہیں نماز کے بعد مطلب آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا گھر ہے یا اس کا سیٹ اپ ہے یا لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں پیار سے اور مطلب میں نے ان لوگوں میں اپنے بزرگوں کی عزت بہت دیکھی ہے ان کے ایک بزرگ ہیں جو چل نہیں سکتے وہ سب میں بڑے ہیں تو پوری مسجد میں جتنے بھی شیخ آئے ہوتے ہیں جب تک وہ بزرگ مسجد میں موجود ہیں یہ لوگ نہیں جاتے اور جب وہ اپنی نماز یا اپنی سنتیں وغیرہ ختم کر لیتے ہیں یہ سارے آتے ہیں ان کا ماتھا اور ہاتھ چونتے ہیں اور تب یہ مسجد سے جاتے ہیں تو یہ ایک میرے لیے بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے اور میں ہمیشہ اس کو دیکھنے کے لیے ویڈ کر رہا ہوتا ہوں ماتھا لکم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد شاز فوزا عظیما ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالی وخير الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرق الجمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الا اللہ ولي صالحین واشهد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی عليه وعلا فاله واصحابه وازواجه وذرياته ومن تبعهم من احسان الى دون دین وسلم تسلما كثيرا كثيرا اما ما دغیو ان سلمونه اعلموا يا راق الله ان من اسباب حسن الختام صنائع معروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع معروف تقيز مصارع السور ومن ازنازل الشهداء وإن مات على فراشه اللہ محسن عاقبتنا في الموم بکلها وعبیدنا من حزید دنیا وعدا بالاخرہ على صلی اللہ وسلم يا راقماللہ على حبیبكم مسجد جی اللہ کا گھر ہے اور مسجد میں اگر اتنا خوبصورت محول ہو اور اتنی خوبصورت مسجد ہو تو بندے کو عبادت کرنے کا بھی بہت مساہت ہے تو میری سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنی مسجدوں کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنائیں اور مسجدوں کو جتنا صاف سترہ رکھ سکتے ہیں اتنا آنکھیں اور یہ جو مسجدیں ہیں یہ بڑی مقدس جگائیں ہیں ہمیں اپنی مسجدوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے آجی اب ہم آگئے ہیں واپس نماز وغرہ پڑھ لی ہے اور بس سب جا رہے ہیں گھر کی طرف پھر وہاں سے جائیں گے یہاں پہ ایک شاپنگ مال ہے لولو گھر کے تھوڑی سی گروسری کریں گے تاو ہے میرے ساتھ ہے اور تاو ہے گرمی کے کیا رہی ہے جی گرمی انتہائش یدید ہے یہاں پہ بھی اس ٹائپ پہ اور گاڑی کیوں کہ کھڑی بھی تھی دھوپ میں اور پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم نے شیڈ بھی لگایا اس کے باوجود بھی انتہائی ایسے لگ رہے جیسے اللہ معاف کرے تو خواستخوار کہ تندور میں جس طرح بٹھاتی ہو کسی کو گاڑی اس طرح گرہ رہا ہے تو چلے جی آج کا ولوگ کرتے ہیں یہی پہ ختم اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی میری نیکس ویڈیو یا جس جو بھی نو میرا نیکس ولوگ ہو وہ آپ تک پہنچا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تو چلے جو بھیک موسیقی 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 موسیقی